بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائیکین کو کیسی تقریف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں دس سال سے ستر ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں دس سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بوم بلاسٹ فکٹمز ان کے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں چل نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں اسی مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے پر اور ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیکیشن چاہتے ہیں اگر اس پر کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی کہیں بھی دنیا میں باہر دہشتگردی کرنے پر اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کریں تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں ہم تو جب تیار تھے ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار تھے تو مجھے مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اس لیے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوبرن ملک یہ اسی ملک کو اجازتی دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جا گا لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی ائر چیف کی اور میری اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتا نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوئے پاکستان میں وہ اور جب تک وہ ہمیں پتا نہ چلتا تو یہ بھی بڑا irresponsible ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلیٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آسکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا دو ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بورڈر کروس کیا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا اور میں یہ بھی آج کیانا جاتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں اب ہندوستان سے مخادر ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوئی ہیں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا جب جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی وہ چھ سال لگ گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کرلو اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں اسی طرح وار ان ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ ستنہ سال تک وہ افعانستان میں پھنچے رہیں گے ویٹنام وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹنام وار اتنی دور جائے گی اس کی یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں میس کیلکولیشن ہوتی میرا سوال ہی ہے ہندوستانی حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم میس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڑی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈیالیوگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حق کرنے چاہیے شکریہ